کہ اکھنور میں پاکستان نے پھر سیز فائر کا لنگھن کیا ہے پاکستان کے اور سے فائرنگ میں ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے پچھلے کئی دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے ایک سے ڈھر ہفتے کے بیش میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی اور سے پاکستانی آتنکی اور پاکستانی رینجرز ان دونوں کی ملی بھگت سے سیز فائر کا لنگھن کیا جا رہا ہے انڈیو سماتھاتا اجھے جانڈیال میرے ساتھ میں موجود ہے اجھے مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے لگ بھگ دس دنوں میں سیز فائر کی یہ تیسری بڑی گھٹنا ہے اس سے پہلے ہم نے آر ایس پورا میں دیکھا تھا ہم نے آر انیا سیکٹر میں دیکھا تھا اور اب آکھنور میں پاکستان کی اور سے فائرنگ کی جا رہی ہے پورا اپ ڈیٹ دیجئے دی راشد آپ کو بتا دوں کی جو ابھی کا معاملہ ہے اس میں آپ کو بتا دوں کی آج صبح بتا جا رہا ہے سارے آٹھ بجے سے لے کے سارے نو بجے سے تک جو اب نور سیکٹر میں سینہ کی پوسٹ پر پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا جس میں ایک سینہ کا جوان اس کے شہید ہونے کی خبر ہے اور آپ کو بتا دوں کی اس کے بعد جب یہ فائرنگ ہوئی ہے پاکستان کے طرف سے اس کے ریٹیلیٹ بہتی سینہ کے جوانوں نے بھی کیا ہے اور اگر بات کی جا اوورال تو آپ کو بتا دوں کی پچھلے دس دنوں میں اگر دیکھیں تو لگ بگ پانچ دن لگا تھا پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کی دن کے سمیہ بھی اور رات کے سمیہ بھی پاکستان کی طرف سے بہت یہ چوکیوں کو بہت یہ گھاؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے چاہے وہ آر ایس پورا ہو چاہے وہ ارنیا سیکٹر ہو اور اب یہ اپنو سیکٹر میں تو کہیں نہ کہیں بڑی دھگت میں پاکستان کی طرف سے سینہ اور رینجرز لگے ہیں کہ بڑی جو ہے کہیں نہ ہی گوش پیار کروائی جائے اور کہیں نہ کہیں بارڈر کو ایک بار پھر سے بارڈر کے اس طرف جہاں آشانتی فیلانی کی ایک بڑی کوشی جو ہے باہو پاکستان کرنا چاہتا ہے بہت شکریہ جی جان ڈیال اس تمام جان کا